آج میں ملو موڑ منڈی میں ان کسانوں کی آواز بنے جا رہا ہوں زیاستی یہ بچے دا نہیں ہونا چاہیے رک جو ان سون دیو پائنچ سو روپیہ لیل یہ صورتی حال گورنمیٹ کو اہی مطالبہ کر دینے کہ یار اے پرچی فیسہیں ختم کرو تاکہ جڑینا یہ اپنا اسلام علیکم میں ہوں سید اتنا نور اور آپ سن رہے ہیں اس پروگرام آپ کی آواز آج میں ملو موڑ منڈی میں ان کسانوں کی آواز بنے جا رہا ہوں جو کہ یہاں سے ٹیکس سے تنگ آ چکے ہیں کہ یہاں آج کل میں پچھلے دو ہفتوں سے آ رہا ہوں تو یہاں مال بڑا کم ہے لوگ کم آ رہے ہیں یہ وہ محشی منڈی تھی جس میں پورے پنجاب کے لوگ آتے تھے اور جانور یہاں لائے جاتے تھے پورے پنجاب کیا پنجاب سے باہر بھی لوگ جایا کرتے تھے اور یہاں بڑی رونک ہوتی تھی آج میرا کیمرو میں اگر آپ کو دکھا سکے تو آج وہ رونک نہیں ہے آج اس منڈی میں جو رونکیں پہلے ہوا کرتی تھی پہنگ رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں لوگ آنے سے ڈرتے ہیں یہاں میری کچھ ڈرائیوروں سے جب بات ہوئی گاڑیوں والوں سے کسانوں سے باتیں ہوئیں کہ یار آپ لوگ کیوں نہیں آتے اب اس منڈی میں اس کی رونکیں کیوں ختم ہو رہی ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا اپنے جو الزامات اٹھایا یا جو ان کا شکوے ہیں انتظامیاں سے کہ اس منڈی کی رونک کو ختم کرنے میں کون لوگ کردار ادا کرے ہیں کس قسم کے ٹیکسز جہاں وصول کیا جا رہے ہیں یہ جانتے ہیں جی اسلام علیکم موالیکم پیشن کتوں آن دے ہو پیسلا باد پیسلا بادوں کدھو تو اس منڈی چاہ رہے ہو تقریبا پندرہ سوڑا سال پندرہ سولہ سال تو ہونے آج رونکہ کیوں گھاٹ لگ رہی ہے یہ ایسے وجہ توجہی مال تے ٹیکس بہت بہر ہے ایک ماج جا ہوندہ پائنسو روپی یا نار جے ہوندہ کٹی یا نہیں کیجی بچہ ہوندہ بھی پائنسو روپی یا لہے لیں دے بچہ رہے ہیں وہ باری پرشان نہیں بھی کتی بابسی دہ پائنسو روپی یا لہے لیں دے ہاں مثلا نہیں نینے آن دی جان دے ہر جانور دا جائے بلی دا بچہ ہی ہوگی پر بچہ ہی ہوگی جی کوئی ویہر ہے اندھے مگر بچہ اندھا ہی پائنسو لہے لیں دے اچھا یہ بچے دا نہیں ہونا چاہی دا کلو ایک مہشی دا پائنسو بھی زیادہ دوہ سو روپی ہونا چاہیے تھا مجھے سپانسور روپی سہولت کوئی سہولت بھی نہیں ہے پارکنگ دے ساتھ پیسے لائے پارکنگ دے ہر گڑی کو پارکنگ اتھے کوئی لیٹرین نہیں کوئی کوچھ نہیں شباہ شریف پہلے ماف کیتے ہیں اصلا دے شکر گزار ہیں امنان خان آیا منڈیاں دے ٹیکس کیتے ہیں پرچی ہے پارکنگ آلی پرچی ہے گڑی دی فیصل پرچی ہے پرچی ہے جلدہ ہے بہتر ناپی آر پرچی تلیخی ہویا کیوں دا پرچی ہے پرچی ہے پرچی ہے پرچی ہے کسان بپاری تنگ نے ملو موڑ منڈی تو ایسے لئی کہ ٹیکسز اتداد بہت زیادہ یعنی ٹیکس پائیس سو رپی جم دے بال دا لے لیں بلکہ پتہ لگے کہ مجھ گپ بڑھنے انہوں نے سونہ کہنے رک جو انسون دے پائیس سو رپیہ لے لیں یہ صورتی ہے لو جی اے پرچی تلیخی ہویا جی گاڑی کی حفاظت مالک کی اپنی ذمہ داری ہے کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں کمپنی ذمہ دار نہیں ہوئے گی تو تُسی پیسے کے ڈی شہدے لے رہے ہو جناب جیسے لئے تُسی کسی شہدی ذمہ واری نہیں چوک رہے ہیں پھر تُسی پیسے کی شہدے لے پھر تُسی کسی دی کوشش چوری ہو جائے ہیں سارجی انہیں کام کیتا ہے انہیں کل ملو موردیاں پرچیاں ختم ہو گئے ہیں انہیں نیامو مانے منڈی دی پرچی چلا دیتی ہے اس ہر کل ثبوت موجود ہے ملو مورد منڈی تے نیامو مانے فیصلہ بعد منڈی دی پرچی چا رہی ہے اے سوٹے کی دیاتی ہو سکتی ہے انہیں مسوم لوگانال جیڑے اپنا کام کر دینے ہیں بیپاری نے کسام نے آندے نے جانور ویچن دے رہتے ہیں چار پیسے کوئی جیڑے انہیں انہیں ہون تک لائے انہیں کامال لینگے لیکن وہ وکے نہ وکے ایتھے انہیں جانور دی پانچ سو رو پہی ہے آدم صاحب نال ساڑھا مطالبہ ہے جی میں پہلے تو ساہن سان کیتا گریباں تے منڈیاں تے پرچی ماف کرائی آئی ہونی ساڑھے ترہم کیتا ونجے اور ساہنو سی انہان دا ساڑھے اس کسان تاں خوشحال ہو سن ایتھے پرچی ماف کیتا ہے جی لائے رہے ہیں زول مور یا ساڑھے موٹا جی پھال لی ہوئے تو پانچ سو رو پہ پرچی دا لائے لہے مگر ایتھے پرچی نہیں ہوندی مگر ایتھے پرچی دی بھی لائے رہے ہیں جی ننگر نہیں بھی کیا او بھی سانو ہزار دو مادے بھی ہے تو سانو مرین دے نال ایتھے پہی نال گرین دے اپنی یہ تیک فورس رکھی ہوئی ہے کہ جی دے ویچے کر دینے یہ لاکھ ٹیکس نہیں دے یہ اگل کر دیں سفاد ری شے بزرگو او دہ بھی احترام نہیں کر دیں انہوں گوڑیاں تل دے کے سوٹیاں ہی نہ رکھی ہوئی ہیں جی تے انہوں مار دیں کوئی رحم نہیں کوئی کوش نہیں یہنہ نہیں بیکھنا یہ بزرگ 대박 سفاد ری شے جیدہ پیسے نہ دے بے انہوں گوڑیاں تل دے کے مار دیں زولم کر دیں دیں دے پرہ مدھل کنڈا کر دیا دیں دے پر کی لوگ نے سارے رستے تانگ ہوندے نے میں اپنی اکھنال بیک ہے کہ جانور لے کے نکل دیں سرکل ٹرائفک وارڈن تانگ کر دینے مختلف چوک کر دینے ملو موڑتو این لگو اتھے کھلو تینے اٹھارہ داری مول کر جاؤ این نک کر دینے لکے کھلو تینے اور افتے اللہ دینوں این سمجھ دینے جی میں اید ہوئے اور اینا نو لٹ دینے اور این کوئی پچھنے اللہ نہیں کہ ہر چوک تینے لوگاں کلوں اینا مزدور لوگاں کل جیڑے اپنی گڑیاں لے کے آن دینے جانور لے کے آن دینے انہ کو لٹ دینے جناب چلان دی ماد دینے انہ کل پیسہ لٹیا جاندہ ہے پتہ نہیں ہو چلان اصل ہون دینے کہ نہیں ہے میں ڈی ایس پی ٹیفک صاحب کو پچھنگا کہ کیا تسی ہفتے دی دے والے نا ہفتے دین دا چلان دی ایوریچ چیک کرو کیا ہے وارڈن چلان بھی ٹھیک تو آڈے کو لے کے آن دینے جنے کر دینے اور اس سے طرح اے مویشی منڈی دے والے نا اے ویک ہو جی اے پرچی ہے نا نو رستے دی ویچ مل دینے اے او ویلہ نے جنی ہے راہ دے کے آن دینے حالی اس گیٹ دے والے چاندے نے جانے لے فیر ویل دے کے جانی ہے اے نا کی کسور ہے اے لوگاں دی گل حکومت پنجاب نو سننی چاہی دی ہے کہ مطالبہ ہے وزیر آلہ صاحب نال ساڑے وزیر آسم صاحب نال مطالبہ ہے سارے انکسانہ دا اے پرچی اگے بھی تسا نون علیہ ماف کرائی آئی ہون بھی تسا ہی کرا سکتے ہو اے مران خان دے دورے شروع ہوئی ہوئی ہے تسا ہی ماف کرا سکتے ہو ساڑے مطالبہ ساڑے ترے اندلی کی ت اے پرچی ڈنگرالی اے بادماشی خانہ اے سارا ختم اور اے پرالی دی بھی پرچی لائے لے دنوں میں مقامی اٹھارہ داری دا میں اپنا کچھرا پا کے آیاں میں واپسی جانور لائے لیاں گیرے بانی چھو پھارتے پرچی دا پیسے ہزار رو پییا دیو جیڑا نا دے وے جیڑا پرچی لائے ونو پانتالی سو جیڑا پرچی نہ لائے ونو پانتالی سو جیڑا پرچی نہ لائے ونو ہزار رو پییا اے مسلمی گنون تو انہوں امیدہ نے کہ شباز شریف دور دے وے جیڑا سی اے نا کل پیسے نیسن لے جاندے منڈیاں دے ویچوں مویشیاں دیتے ہونو یہ گورنمنٹ کل اے ہی مطالبہ کر دینے کہ یار اے پرچی فیساں ختم کرو تاکہ جیڑا اے اپنا ذریعہ موش جیڑا اے لائف سٹوک دے والے نا لیا او دے وے چھ فائدہ اٹھا سنگڑا اور جیڑی مقامی پولیس آلے اگر کوئی ساتھ دین دینے انہوں ت بارے سوچو اور ٹریفک آلے نا الخاص طورتے کہ جگہ جگہ انہوں تانگ نا کیتا جایا منڈیاں چاہ سانی نا لان لوگ لوگ کنہ آندے فیر رہے ہونے بیچارے ہیں انہوں چوری دا مال لے آ رہے ہونے حالکہ مال بھی آپڑا ہوندہ ہے لیکن لوگ کے دے کل رہے ہوندہ نے تو اسی ٹریفک پولیس وارڈنز کو لوں اور اے تے منڈی دے وے چھ اے دے ٹیکسی سو بچن لی کوشش کر رہے ہوندہ نے اور انہوں دے ساتھ اگر پولیس دے اے بھی زیادتی ہے حکومت نو انہوں دے بارے دے سوچنا چاہیدہ اسلام علیکم ناظرین ہم بات کر رہے تھے کسانوں سے ملو موڑ منڈی سے اور ان کے بہت سے شکوے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ان سے جو پرچی لی جاتی ہے یہ غیر قانونی ہے ہم پر تشدد کیا جاتا ہے یہ غیر قانونی ہے ہم تے چھوٹے بچے کا بھی اگر کوئی بچڑا ہے اس کے بھی پیسے لیے جاتے ہیں تو آج اس منڈی کے ٹھیکے دار صاحب سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں پاشر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیکہ کتنے میں لیا ہوا ہے کی کیا واقعی ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ کچھ تشدد کرتے ہیں اور ان کے گلے شکوے بھی سنتے ہیں کیونکہ انہیں بھی تو کچھ مسائل کا سامنہ کرنا پڑا ہے نا جھنگ آ کر ایک اگر انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے اسلام علیکم آپ نے کتنے میں ٹھیکہ لیا ہوا ہے یہ تقریباً سولہ ستارہ کروڑ کے اوپر ہے کام جل جاتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے شیڈول ریٹ میں یہاں کسان جو ہے وہ یہ اتراز کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے کے بھی پانچ سو روپیہ دے رہے ہیں بڑے کا بھی اور ہم پہ کچھ تشدد کیا جاتا ہے اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سولہ ستارہ کروڑ کا کام ہے اس کو اوپر سولہ پرسنٹ جی ایس تھی ہے ٹین پرسنٹ انگیم ٹیکس ہے اس کے بعد میں ہمارے ورکروں کی پی پڑتی ہے سب کچھ ہے یہ کام لے کے ہم نے اگر کسی سے زیادتی کرنی ہے تو ہمیں کون سی ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں سے لیگل کام لے کے تو زیادتی کریں ہم تو اپنا رائٹس لے رہے ہیں سرکار ہمیں ٹھیکہ نہ دیں ہم نہ پیسے لیں لوگوں سے جو ہمارا جنور رائٹس ہے جو ہمارا شیڈول کے مطابق ہم چلتے ہیں یہ منڈی کے اردBE جو لوگ بیٹھے ہیں غیر قلق نہیں طور پر جنہوں نے ٹیکس بھی نہیں دیا تھیکہ بھی نہیں دیا اوپر سے بدماشی کرتے ہیں وہ لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یہ آپ کے مسائل ہیں یہی مسائل ہیں اور بپاریوں کو بپاریوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیکے دار کون ہے لیکل کون بیٹھا اور ان لیکل کون بیٹھا ہے جو ان لیکل لوگ بیٹھے ہیں جب وہ ان سے پیسے مانگتے ہیں تو ان کا اپس میں جگڑا ہوتا ہے ہم تو لیکل بیٹھے ہیں ہم سے آپ کے پوچھیں ہم آپ کو اپنا ورک لیٹر دکھا دیں گے اپنا شیڈول دکھا دیں گے آپ کے بندوں کی منڈی میں پہچان کیا ہے ہمارے جو ورکر ہیں انہوں یونی فارم پہنی ہوتی ہے جو ان لیکل لوگ بیٹھے ہیں دائیں بیٹھے ہیں سامنے بیٹھے ہیں شیڈول کی جو آپ بات کریں شیڈول منڈی کے باہر لگے ہوئے ہیں بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں سریں عام لگے ہوئے ہیں کسی نے کوئی چیز لینی ہے نہیں لینی وہ دیکھ سکتا ہے جا کے میڈیا والا سرکاری بندہ جو بھی ہے وہ دیکھ کے ہم کیسے ان سے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں وہ آپ سے چالیس کیسے لے گا جب سامنے آپ نے تیسے پر لکھے لگایا ہوئے پانچ سو رپیہ آپ کا ایک شیڈول ریٹ تیہ ہے اس ریٹ کے تیہ پانچ سو رپیہ ہے یا سو رپیہ ہے یا پچاس ہے جس چیز کا بھی شیڈول سے اب وہ نہ ہم لے سکتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں ہمارے اوپر ٹیم ہے ان کی ہمارے بندوں کو منیٹر کرتے ہیں ہم کیسے لے سکتے ہیں ایک بات اور کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کون سا کرنا بھی ہم تو اپنا کام کرنے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے بچوں کی روٹی کمانے کے لیے ہم نے کیا لینڈ سے لڑائی جگڑا کرنا لڑائی جگڑا کرنا ہوتے پیسے لگا کر ہم کام کریں سولہ کروڑ کا کام لے کے ہم یہاں پر چوریاں ڈکیتیاں کرنے آتے ہیں لوگوں کو مارنے پیٹنے آتے ہیں یا لوگوں کا سر پھارنے آتے ہیں ہمیں کون سی ضرورت پڑی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہوگی کہ منڈی بھال رہے ہیں اس کی رونکیں بھال رہے ہیں تو آپ کا کام بھی چلے ہیں ہم تو بھائی پوری سہولہ دیتے ہیں انہیں پوری ہیلپ کرتے ہیں ان کی منڈی میں نا آج کل کچھ رش بھی کم ہے اس کی کیا وجہ آپ کا ایکس پینیس ہوگا وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بڑی گئی ابھی دکانے وغیرہ بندہ بیف کی اور مٹن کی اس وجہ سے کام کام ہے اس کا تو آپ کو لوس ہوتا ہوگا پاشا صاحب اور یہ اس منڈی ملوم اور منڈی کے ٹھیک دار ہیں لیگلی طور پر اور انہوں نے سولہ کروڑ کے قریب یہ ٹھیکہ لیا ہے اور ان کا یہ اور چھبیس پرسینٹ اس پر ٹیکس بھی ہے گورنمنٹ کا بیس کروڑ کے قریب یعنی یہ ٹیکس ان کا من جاتا ہے جو انہوں نے ٹھیکہ لیا ہے اور یہ اس کی ریکوری کرتے ہیں ریکوری یقیناً ایک مشکل کام ہے اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہوتا ہے کسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی جگہ ٹیکس ہے لیکن جب اسے یہ بات پہنچے گی کہ یہ پیسہ سرکار کو جا رہا ہوتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اڈمانس پیسہ دے کے سرکار کو ریکوری کرنے آتے ہیں تو ان کی بات بھی سننی چاہیے اور جو اردگرد لوگ بیٹھے ہیں ان کے مطابق ان کے بھی کچھ شکوے ہیں شکوہ تو انسان نے ایسے پگڑا کہ ہر بندے کو کوئی نہ کوئی شکوہ ہے خوش کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن انہیں بھی شکوے شکایات ہیں کہ جو قریب لوگ بیٹھے ہیں جو ایسے ہی کوئی جگہ ٹیکس اور لیگلی طور پر نہیں ہیں اور وہ اس میں کوئی سٹینڈ بنا کے بیٹھ گیا ہے کوئی کسی چکر میں پرالی بنا کے بیٹھ گیا ہے وہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں کہ سانسے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے نا کہ جھنگ کی جو ٹرافک پولیس وارڈن ہیں یہ ان کے ساتھ ہر چوک پر زیادتی کرتے ہیں ہر چوک پر ان کی ریکوری ان سے ایسے کھینچتے ہیں ان کی جیموں سے پیسہ جیسے یہ ان کا اپنا ہو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے میں ڈی ایس پی ٹرافک صاحب آپ سے بھی مخاطب ہوں اور میں آؤں گا آپ کے پاس کہ یہ مجھے دکھائیں کہ ہفتے والے دن کتنے چلان ہوتے ہیں اور اس کی ریکوری کہاں جمع ہوتی ہے آپ یہ اگر ہفتے کا ریکورڈ نکالیں تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ جو ٹرافک وارڈن مختلف جگہوں پر کھڑے ان کے سانوں کو لوٹ رہے ہیں ان سے بھی آپ نے بچانا ہے اور اگر آپ یہاں نہیں ہماری بات سنیں گے تو ہم اس سے اوپر بھی جائیں گے اور یہ بات لے کے جائیں گے اب میں نے جو محشی منڈی میں کسانوں کے اترازات تھے اس حوالے سے پروگرام بھی کیا اور آپ کی ملاقات یہاں کے جو ٹھیک دار ہیں ان سے بھی کروائی اور اب میں کوشش کروں گا کہ ڈی ایس پی ٹرافک صاحب آپ کا موقع بھی لینے آؤ